موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین آج ایک تحقیق آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں گو مگو کی کیفیت ہے اور بہت سارے بہن بھائی یہ جانا چاہتے ہیں کہ آخر ہمیں نگینہ جوہرات کس طریقے سے پہننے چاہیے لیکن ان کو پہننے سے پہلے کون سا ایسا طریقہ کار ہو جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا نگینہ یا جوہرات جو ہے وہ درست ہیں ہمارے پیداشی برج کے مطابق ہمارے شمسی برج کے مطابق یا کمری برج کے مطابق علم النجوم کی روشنی میں علم العداد کی روشنی میں یا علم الجفر کی روشنی میں کون سا طریقہ سب سے آثنٹک ہے سب سے بہتر ہے علم نجوم علم العداد اور علم جفر باہم ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں الگ لگ نہیں کیا جا سکتا اور بالکل اسی طرح جوہرات کا علم بھی ان تینوں علوم سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام علوم اسٹرالوجی کی مختلف شاخے ہیں اگر علم نجوم ہے تو کچھ ایسا غلط نہیں ہوگا کیونکہ علم العداد، علم جفر اور پتروں یعنی جیم سٹونز کا محتاج ہے علم العداد میں کل عداد ایک سے لے کر نو تک ہیں اور سب ہی سب کسی نہ کسی سیارے سے وابستہ ہے عداد کے اثرات اور خواست جاننے کے لیے سیارگان سے ان کی نسبت کو ملہوز رکھنا پڑتا ہے یہی صورت علم جفر میں بھی ہے تمام حروف اور ان سے تشکیل پانے والے نام کسی نہ کسی طرح سیارگان سے جڑے ہوئے ہیں پھر تمام عمال جفر اوقات سیارگان کے پابند ہیں مختصر یہ کہ وقت جو ہماری دنیا کی اور اسے بھی آگے بڑھ کر اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اسی گردش سیارگان کی بدالت ہے اگر چاند، سورج اور دیگر سیارگان ساکت ہوتے اپنے اپنے دائروں میں اور اپنے اپنے مہور پر گردش نہ کر رہے ہوتے تو پھر یہ صبح، شام، بہار، خزان، سردی اور گرمی وغیرہ کچھ بھی نہ ہوتا سیارگان کی اپنی خصوصیات اور اثرات کے ساتھ ان کی گردش کی خصوصیات اور اثرات ہی دراصل علم نجوم کا موضوع ہے علم نجوم قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جو زندگی کے اونچے نیچے ناہموار راستوں پر انسان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اپنی مشکلات پر کس طرح قابو پاسکتے ہیں صرف یہ تصور غلط ہے کہ اسٹرالوجی حال، ماضی اور مستقبل سے آگاہی کا علم ہے یا یہ کہ فلکیاتی صورتحال کی ترجمانی کا علم ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسٹرالوجی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے ہم کس طرح سیارگان کی تبانائیوں سے فائدہ یا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں پتھر، حروف، آداد، دھاتیں اور جڑی بوٹیاں سیارگان کی تبانائی کے حصول میں مددگار اور معاون ہیں ممکن ہے ہماری یہ بات جدید ذہن رکھنے والے بہت سے لوگوں کو عجیب یا کچھ معورائی اور پرسرار لگے تو حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سی سائنسی اجادات بھی ایک عام آدمی کے لیے خاصی پرسرار اور معورائی ہو چکی ہیں وہ لوگ جو کسی بھی سائنسی اجاد کی بنیادی ٹیکنیک سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے تو ایک آلہ درجے کا موبائل فون سیٹ بھی نہایت پرسرار ہے سیاروی تبانائی سے کام لینا یا اسی تبانائی کے ناکس اثرات کو زائل کرنا بھی ایک فن ہے جو یقیناً کسی عام آدمی کو ایک جادوی یا تلسماتی عمل معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت یہ بھی ایک سائنس ہے پتھر پہننا یا کچھ دوسرے طریقے جن میں عبادات اور صدقہ اور خیرات بھی شامل ہیں بعض لوگوں کے لیے بے معینی ہو سکتے ہیں لیکن جو لوگ باطنی سائنس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی اثر پذیری اپنی جگہ اٹل ہے ان طریقوں پر عمل کر کے ہم دائرہ قبولیت کو مزید وسط دے سکتے ہیں گویا اپنی کارکردگی کا میار بڑھا سکتے ہیں بعض علواء اور تلسم جو مخصوص عداد حروف اور دھاتوں یا پتھروں کی مدد سے سیارگان کے مخصوص اوقات میں تیار کیے جاتے ہیں یہ تمام ایک خاص اثر اپنے اندر رکھتے ہیں اور وہ اثر انہیں استعمال کرنے والے پر اثر انداز ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس اثر کو واضح طور پر محسوس بھی کرے علم نجوم میں یا ہم یوں کہہ لیں کہ کسی شخص کے پیدائشی ذائچے میں سیارگان کی پوزیشن دو طرح کی ہوتی ہے اول ہم کسی سیارے کو مضبوط یا طاقتور کہتے ہیں یا پھر اسے کمزور اور بے اثر کہتے ہیں دوم اس کی حیثیت ایک ساد اور خوشبختی لانے والے کی قرار دی جاتی ہے یا پھر منحوس اور تباک ان اثرات رکھنے والے کی سمجھی جاتی ہے کسی بھی سیارے کی اچھی یا بری پوزیشن کسی شخص کے انفرادی ذائچے کو دیکھ کر ہی تیکی جا سکتی ہے لیکن ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کاروباری ضروریات کو مد نظر رکھ کر ایسے طریقے رائچ کر دیے گئے ہیں جو بنیادی علمی اصولوں کے خلاف اور اکثر نقصان دے ثابت ہوتے ہیں مثلا مغرب میں اور ہمارے ملک میں صرف شمسی برج یعنی سنسائن کی بنیاد پر کوئی پتھر تجویز کر دیا جاتا ہے مثلا برج حمل والوں کو روبی، مرجان، سرخ، اکیق وکیرہ پہننے کا مشورہ دیا جاتا ہے برج سور والوں کو ڈائمنڈ، امریکن زرکون یا کیٹ آئی تجویز کر دیا جاتا ہے یہ طریقہ بلکل غلط اور ناقابل اعتبار بلکہ کبھی کبھی سخت نقصان دے ثابت ہوتا ہے ہمارا پڑوسی ملک جو علم نجوم اور ایسے ہی دیگر علوم کا گھڑ سمجھا جاتا ہے وہاں بھی کاروباری مسلحت کے پیش نظر اب یہی طریقہ مشہور ہو رہا ہے ٹی وی چینلز پر ایسے اشتہارات عام ہو گئے ہیں جس میں شمسی برج کی بنیاد پر پتھر تجویز کیے جا رہے ہیں حالانکہ انڈین اسٹرالوجی یعنی ویدک اسٹرالوجیکل سسٹم کے تحت شمسی برج کی تو اس حوالے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بلکہ ویدک سسٹم میں پیدائشی برج جسے ہندی میں لگن راشی کہا جاتا ہے سب سے زیادہ اہم ہے اس کے بعد مون سائن جسے ہندی میں چندر لگن یا جنم راشی بھی کہتے ہیں بہت اہمیت رکھتا ہے یونانی سسٹم میں بھی پیدائشی برج اور مون سائن دونوں اہم ہے اور پتھر تجویز کرتے ہوئے اسی کو مد نظر رکھا جاتا ہے ہمارے ملک میں تو کسی بات کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا جاتا اور آج کل ٹی وی چینلز پر ایسی ہی روایات عام نظر آتی ہیں جن کا علمی بنیاد پر کوئی سر پیر ہی نہیں ہے کوئی علم جفر کے ذریعے پتھر بتا رہا ہے تو کوئی علم العداد کے ذریعے کوئی نام کا پہلا حرف پکڑے بیٹھا ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو علمی اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر درست پتھر یا علاج تجویز کریں اس کے نتیجے میں لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور بالاخر ان کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا ہے ہم امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک بہتر رہنمائی ثابت ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی